بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اے پیغمبر اے نبی اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ بے شک ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لئے ازواج اکل لاتی آپ کی ان بیویوں کو آتیت اوجورہن جنہیں آپ دے چکے ہیں ان کا مہر جنہیں آپ ان کا مہر اے پیغمبر ہم نے آپ کے لئے حلال رکھا ہے آپ کی ان بیویوں کو جن کا آپ مہر دے چکے ہیں وَمَا مَلَقَتْ يَمِينُكَ اور وہ جن کے مالک ہے مالک ہے آپ کا دائیں ہاتھ یعنی وہ جو آپ کی مملوکہ ہے جو آپ کی اے پیغمبر ہم نے حلال رکھا ہے آپ کے لئے آپ کی ان بیویوں کو جن کا آپ مہر دے چکے ہیں اور وہ جو آپ کی مملوکہ ہیں یعنی باندیاں مِمَّا اُن میں سے اَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ اَفَا کے معنی ہوتے ہیں پھیر لانا لوٹانا بھئی اُن میں سے اَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ جو پھیر لائے ہے اللہ آپ پر جو اللہ آپ پر پھیر لائے یعنی کفار سے یعنی بطور غنیمت جو اللہ نے آپ کو دلوا دی ہیں آپ کی وہ باندیاں جو آپ کو اللہ نے بطور غنیمت دلوا دی ہیں اللہ پھیر لائے ہیں یعنی کس سے پھیر لائے ہیں کفار سے یعنی بطور غنیمت کے آپ کو دلوا دی ہیں تو اے پیغمبر ہم نے حلال کیا ہے آپ کے لئے آپ کے ان بیویوں کو جن کا آپ مہر دے چکے ہیں وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ اور وہ جو آپ کی مملوکہ ہیں مِمَّا عَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ ان میں سے جو اللہ نے آپ کو دلوا دی ہیں بطور غنیمت کے تو یہ قید احترازی نہیں ہے اس آیت میں دیکھئے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں بھی حلال ہیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ شروعی میں مہر دے بیا کرتے تھے سارا مہر ادا کر دیا کرتے تھے تو وہ عورتیں جن کا آپ مہر دے چکے ہیں یعنی جو آپ کے عقد میں ہیں جو آپ کے عقد میں ہیں وہ حلال ہیں آپ کے لئے اور وہ جو آپ کی مملوکہ ہیں جو بطور غنیمت کے آپ کو دلوا دی ہیں باندیاں عموماً مال غنیمت ہی میں آیا کرتی تھیں تو اس لئے اس کو ساتھ ذکر کر دیا تو یہ قید احترازی نہیں ہے یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ جو بطور غنیمت کے نہ ملیں ویسے مل جائیں وہ حلال نہیں ہے آپ کے لئے بلکہ یہ ویسے ہی قید ساتھ ذکر کر دی کیونکہ عموماً باندیاں کس میں آتی تھیں مال غنیمت میں بھئی جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں غلام اور باندیاں تھیں تو جنگ ہوتی تو جو قید ہوتے تھے یہ جو عورتیں ہاتھ ہاتھی تھیں ان کو باندیاں بنا لیا جاتا تھا بھئی جیسے اب بن قریضہ کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں تفصیل بھئی کہ ان میں بالغ مردوں کو قتل کر دیا گیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا و بناتی عمی کا اور آپ کے چچا کی بیٹیاں و بناتی عماتی کا اور آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں و بناتی خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں و بناتی خالاتی کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللاتی حاجر نمعک وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اے پیغمبر آپ جن بیویوں کا مہر ادا کر چکے ہیں وہ بھی حلال ہیں آپ کے لئے اور جو آپ کی مملوکہ ہیں وہ بھی حلال ہیں آپ کے لئے اور یہ جو آپ کی رشتہ دار عورتیں ہیں ان میں سے جو مثلاً کیا ذکر کیا آپ کے چچوں کی بیٹیاں ہیں آپ کی پھوپیوں کی بیٹیاں ہیں آپ کے ماموں کی بیٹیاں ہیں اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں ہیں یہ بھی آپ کے لئے حلال ہیں لیکن ان کے ساتھ قید ذکر کر دی شرط یہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہو جنہوں نے آپ کے ساتھ جو ان میں سے ہجرت کر لیں یعنی قریش کی وہ عورتیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر لیں آپ کے رشتہ دار وہ آپ کے لئے حلال ہیں وہ آپ کے لئے حلال ہیں جسے کیا معلوم ہوا جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ پیغمبر علیہ السلام کے لئے حلال نہیں ہیں بھئی وَمْرَأَتَ مُؤْمِنَةً اور وہ مومنہ عورت اِن وَحَبَتْ نَفْسَ حَالِ النَّبِيِّ اگر وہ حبہ کر دے اپنی نفس کو اپنی ذات کو پیغمبر کے لئے اگر کوئی مومنہ عورت اپنے نفس کو حبہ کر دے پیغمبر کے لئے تو وہ بھی پیغمبر کے لئے حلال ہیں اِن آرادن نبی اِن یستن کے حَحَا اگر نبی کا ارادہ ہو اِن یستن کے حَحَا کہ ان سے نکاح کر لے اگر پیغمبر کا ان سے نکاح کا ارادہ ہو تو یہ عورتیں بھی پیغمبر کے لئے حلال ہیں جو اپنے نفس کو پیغمبر کو حبہ کر دیں پیغمبر کو کیا کر دیں حبہ کر دیں یعنی بغیر مہر کے ہی اپنے آپ کو پیغمبر کے آقد کے لئے پیش کر دیں بھئی کس کے لئے پیش کر دیں پیغمبر تو یہ بھی پیغمبر کے لئے حلال ہیں جو اپنے نفس کو حبہ کر دیں بشرتے کے پیغمبر کا ارادہ ان کے ساتھ نکاح کا ہو تو چار قسم کی عورتیں ذکر ہو گئیں جو پیغمبر کے لئے حلال ہیں ایک وہ عورتیں جن کا وہ مہر دے چکے ہیں یعنی جو ان کے عاقد میں ہیں اللہ نے فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ہم نے آپ کے لئے حلال رکھی ہیں اسی طرح وہ باندیاں وہ جو مملوکہ ہیں آپ کی جو باندیاں ہیں وہ بھی آپ کے لئے حلال ہیں اور آپ کے خاندان کی وہ عورتیں بھی آپ کے لئے حلال ہیں جو ہجرت کر چکی ہوں جنہوں نے ہجرت نہیں کی معلوم ہوا وہ حلال نہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اور کوئی مسلمان عورت کوئی مومنہ عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر کو ہبا کر دے یعنی بغیر ماہر کے پیغمبر کو دے دے اپنے نفس کو اور پیغمبر کا ارادہ بھی ان سے نکاح کا ہو تو یہ عورت بھی پیغمبر کے لئے حلال ہے آگے اللہ فرماتے ہیں خالصت اللک من دون المؤمنین خالص آپ کے لئے علاوہ مومنین کے مومنین کے علاوہ یہ خالص یعنی خاص طور پر آپ کے لئے ہے کہ کوئی عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے لئے پیش کر دے اور آپ کا ارادہ اس سے نکاح کا ہو تو یہ آپ کے لئے جائز ہے جبکہ کوئی اور مومن وہ بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا وہاں آپ فقہ کے اندر تفصیل پڑ چکے ہیں بھئی کہ حیبہ وغیرہ کے لفظ سے بھی نکاح مناقض ہو جائے گا یعنی وہ الفاظ جن میں دوسرے کو ایک چیز کا مالک بنایا جاتا ہے حیبہ کہتے ہیں نا تحفہ دینا اردو میں عام لفظ جو عام چیزیں کوئی چیز کسی کو دیتا ہے کہتے ہیں میں نے اسے حیبہ کی یعنی تحفہ دیا تو اس میں اسے مالک بنا دیا جاتا ہے تو وہ الفاظ جن کے لئے کسی دوسرے کو چیز کا مالک بنایا جاتا ہے ہمارے نزدیک ان سے بھی نکاح مناقض ہو جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے اگر ذکر کیا جائے تو وہ مہر بن جائے گا اور کم از کم وہ دس درہم کی مقدار ہے اس سے کم مہر ہمارے نزدیک جائز نہیں اگر اس سے کم بھی ذکر کریں تو کتنا ہوگا دس درہم ہی ہوں گے اور اگر مہر سیرے سے ذکری نہیں کیا تو پھر اگر بعد میں کوئی مہر مقرر کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر بعد میں بھی مقرر نہیں کرتے پھر مہر مصر آ جائے کرتا ہے کیا آتا ہے مہر مصر تو عام مومنین کے لئے یہ حکم ہے کہ بغیر مہر کے کوئی عورت ان کے عقد میں آئے یہ درست نہیں ہے جبکہ پیغمبر کے لئے اللہ فرما رہے ہیں خاص طور پر خالص آپ کے لئے ہے کہ بغیر مہر کے بھی اگر کوئی عورت اپنے آپ کو حبہ کرتی ہے اور آپ کا ارادہ اس سے نکاح کا ہو تو وہ آپ کے لئے حلال ہے بھئی یہ معنی ہے خالصت اللہ کا من دون المؤمنین خالص آپ کے لئے نہ کے اور مومنین کے لئے قد علمنا ما فرضنا علیہم تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے مقرر کیا ہے علیہم مسلمان مردوں پر یعنی خاوندوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں تحقیق ہم جانتے ہیں ما وہ جو فرضنا علیہم جو ہم نے ہم نے مقرر کیا ہے خاوندوں پر فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں وما ملکت ایمانہم اور ان کی اور وہ جن جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی وہ جو ان کی باندیاں ہیں تحقیق ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے فرض کیا ہے خاوندوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی باندیوں کے بارے میں یعنی بیویوں کے بارے میں مہر ہم نے مقرر کیا ہے اور اسی طرح ان کا نفقہ مقرر کیا ہے چیکیا ہے نفقہ مقرر کیا ہے اسی طرح اور باندیوں کے بارے میں نفقہ ہم نے کیونکہ باندی میں تو مہر نہیں ہوتا باندی تو اپنی مملوکہ ہوتی ہے ہا البتہ اس کا بھی نفقہ مالک پر واجب ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو ہم نے مسلمان مردوں پر یعنی ان خاوندوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں اور ان کی مملوکہ باندھیوں کے بارے میں لکہ لا یکون علیکہ حرج تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی حرج کوئی تنگی نہ ہو وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ مغفرت فرمانے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں معنی سمجھ میں آگے آیت کا ترجی من تشا امن ہن وطعوی علیک من تشا عرجہ یورجی کے معنی ہوتے ہیں مؤخر کرنا اور ملتوی کرنا کسی چیز کو مؤخر کرنا اور ملتوی کرنا یاد رکھئے جس جو شخص جو ہے اس کی دو یا تین یا چار بیویاں ہوں چار بیویاں تک کی اجازت دی ہے شریعت نے تو اگر دو ہوں بیویاں یا تین ہوں یا چار ہوں تو ان میں مساوات کرنا ضروری ہے بھئی شریعت نے حکم دیا کہ ان میں برابری کرو ہر معاملے کے اندر بھئی جیسا نفقہ ایک کو دیتے ہو ویسا ہی نفقہ دوسری کو بھی دو جو چیز ایک کے لیے لاتے ہو وہی چیز دوسری کے لیے بھی لے کر آو اسی طرح باری کی بھی تقسیم کر دی باری کی بھی تقسیم کہ ایک رات ایک کے پاس گزارتے ہو گھر میں ایک کے گھر میں تو دوسری رات دوسری کے پاس گزارنا ضروری تیسری اگر تیسری بیوی ہے تو اس کے بعد یعنی باری کے اندر بھی مساوات ضروری ہے بھئی ایک کے پاس مثلا دو تین دن رہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی دو تین دن رہے تیسری کے پاس بھی دو تین دن تو باری کے اندر بھی مساوات ضروری ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو مثلا ایک کے گھر پر رہتا ہے ایک دو دن تو دوسری کے گھر بھی ایک دو دن رہے تو یہ باری کے اندر مساوات ضروری ہاں صحبت میں مساوات ضروری نہیں ہے بھئی صحبت میں مساوات ضروری نہیں ہاں البتہ ایک کے پاس ایک کے گھر ایک رات گزارتا ہے تو اب ضروری ہے کہ دوسری کے پاس بھی ایک رات گزارے تیسری کے پاس بھی ایک رات گزارے تو مساوات ہونی چاہیے لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں تورجی من تشاؤ منہنہ کہ آپ عرجہ یورجی کا کیا معنی بتلایا ہے میں نے مؤخر کرنا ملتوی کرنا یعنی مؤخر کریں پیچھے رکھیں آپ من تشاؤ جسے آپ چاہیں منہنہ ان میں سے وَتُعْوِیِ الَئِكَ اور ٹھکانہ دیں اپنے پاس یعنی جگہ دیں اپنے پاس من تشاؤ جسے آپ چاہیں یعنی آپ پر یہ باری کی تقسیم اس طرح واجب نہیں ہے آپ پیغمبر جسے چاہیں پیچھے رکھیں یعنی یا ملتوی کر دیں اس کی باری اور جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی آپ پر یہ باری کی تقسیم واجب نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آیا مانا اچھی طرح ترجی من تشاؤ منہنہ آپ دور کریں آپ جس کو چاہیں ان میں سے وَتُعْوِیِ الَئِكَ من تشاؤ اور جگہ دیں اپنے پاس جس کو آپ چاہیں وَمَنِبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَا حَلَيْكَ وَمَنِبْتَغَيْتَ اور وہ جسے آپ طلب کریں بِبْتِغَا کا مانا طلب کرنا چاہنا اور وہ جسے آپ طلب کریں وہ جسے آپ چاہیں مِم من ان میں سے عزلتا جسے آپ جدا کر چکے ہیں مثلا ایک بیوی ہے آپ اس کو جدا کر چکے ہیں اس کی باری آپ نے ختم کر دی اور ان کے پاس تشریف ہی نہیں لے جاتے تو یہ بھی آپ کے لئے جائز ہے اور پھر جس کو جدا کر دیا تھا اگر پھر اس کو آپ طلب کرتے ہیں پھر اس کے باری مقرر کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں تو اس میں بھی آپ پر کوئی خرج نہیں ہے آپ کے لئے جائز ہے یہ معنی ہے وَمَنِبْتَغَيْتَ اور جسے آپ طلب کریں مِمْمَنْ عَزَلْتَ ان میں سے جن کو آپ نے جدا کر دیا تھا فَلَا جُنَاحَ عَلَئِكَ تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے آپ پر کوئی تنگی نہیں ہے ذَلِكَ أَدْنَا یہ بار زیادہ قریب ہے اَن تَقَرَّ آئِيُنُهُنَّ کہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں آپ کی ان ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یہ اس میں زیادہ قریب ہے اس میں یہ جو ہم نے حکم دیا وَلَا يَحْزَنَّا اور یہ کہ وہ غمگین نہ ہوں وَيَرْضَيْنَا اور راضی ہو جائیں بِمَا آتَيْتَهُنَّا اس پر جو آپ انہیں دیں کل ہنہ سب کی سب ذَلِكَ أَدْنَا یہ بات زیادہ قریب ہے یہ جو ہم نے حکم دیا بھئی کہ جس کو چاہیں آپ قریب کریں جس کو چاہیں جدا کر دیں اور پھر جسے جدا کیا ہے چاہیں تو پھر اس کو اپنے قریب کر لیں اس میں یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی وَلَا يَحْزَنَّا اور وہ غمگین نہ ہوں گی وَيَرْضَيْنَا اور وہ راضی ہوں گی بِمَا آتَيْتَهُنَّا اس پر جو آپ انہیں دیں گے کل ہنہ سب کی سب وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ جانتے ہیں وہ جو تمہارے دلوں میں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اور اللہ جاننے والے بردبار ہیں حلیم کا کیا مانا بردبار تحمل والے ہیں اللہ تحمل والے ہیں بھئی دیکھئے اللہ نے حکم دیا کہ پیغمبر آپ پر یہ باری کی تقسیم واجب نہیں ہے جس بیوی کو چاہیں آپ باری اس کی مقرر کریں جس کے بارے میں نہیں چاہتے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کی بارے مقرر نہ کریں اس کو الگ کر دیں اور پھر جسے الگ کیا ہے پھر آپ اسے طلب کرنا چاہیں تو آپ طلب کر سکتے ہیں اس میں آپ پر کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بات زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی وہ غمگین نہ ہوں گی اور جو کچھ آپ انہیں دیں گے وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں گی یہ اس لئے اللہ دیکھئے یہ خود علت بھی اللہ نے ذکر فرما دی اس حکم کا فائدہ بھی بتلا دیا کیونکہ اگر پیغمبر پر باری کی تقسیم واجب ہو تو پھر بیویوں میں ہمیشہ اسی کی کشمکش رہے بھی اور اللہ نے جب حکم آ گیا بتلا دیا گیا کہ پیغمبر پر ان میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے بیویوں کو پتا چل گیا تو اب آپس میں کسی جھگڑے کا امکان ہی نہ رہا انہیں پتا چل گیا کہ پیغمبر ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں جو کچھ دیتے ہیں یہ ہمارا حق نہیں ہے یہ پیغمبر کی مہربانی ہے پیغمبر کی مہربانی ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہماری باری بھی مقرر کی ہے تو اسی پر وہ خوش رہیں گی اور آپس میں کسی قسم کے لڑائی جھگڑے کا امکان ہی نہیں رہے گا ورنہ تو اگر پیغمبر پر واجب ہو یہ چیز پھر تو ہم اسی کشمکش میں بات اسی کشمکش میں رہے اور دعوت و تبلیغ کی طرف اتنی توجہ نہ ہو سکے گی پھر تو یہ اسی کشمکش کی طرف توجہ ہو جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں یہاں اس بات میں یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمزدہ نہ ہوں گی اور راضی ہوں گی اس پر جو آپ انہیں دے دیں گے سب کے سب ہو اس پر راضی ہوں گی اس آیت کا شان نزول پہلے گزر چکا ہے میں نے بتلایا تھا کہ یہ جب تمام صحابہ آسودہ حال ہو گئے غزوہ خیبر کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ فرمائیں اور کپڑوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس بات سے تکلیف ہوئی اور آپ نے ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی بھی اور ایک ماہ کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی جو اس سے کچھ ایک دو سبق قبل گزری کہ پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ آپ کو اور اللہ کو اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہیں تو اسی پر گزارا کریں اور اگر وہ دنیا اور اس کی زینت کو چاہتی ہیں تو انہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیجئے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ تمام ازواج متحرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دار آخرت ہی کو اختیار کیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نو ازواج تھیں بھئی نو ازواج کون کون سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صعودہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی جین پر ضمہ پڑھیں بھئی سمجھ میں آیا یہ جاریہ کی تصغیر ہے اور جین پر ضمہ بھئی حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے جب اللہ اور رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کیا تو اللہ کی طرف سے بھی خکم نازل ہو گیا کہ اے پیغمبر ان عورتوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجیت میں نو ازواج متحرات تھیں بھئی نو ازواج متحرات حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت صودہ حضرت ام سلمہ حضرت زینب حضرت ام حبیبہ حضرت جوہریہ حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ بھئی یہ نو ازواج تھیں بھئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں آیا بھئی انہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور دار آخرت کو ترجیح دی تھی تو اللہ نے بھی ان کے عزت اور تقریم کے طور پر پھر یہ حکم نازل فرما دیا کہ اے پیغمبر ان بیویوں کے بعد اب اور بیویوں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں جی تو دیکھیں اب آیت میں لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ اے پیغمبر آپ کے لئے حلال نہیں ہیں عورتیں ان کے بعد یعنی ان عورتوں کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں وَلَا أَنْتَ بَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ عَزْوَاجٍ اور نہ یہ کہ آپ بدل دیں ان سے ان بیویوں سے من عزواجٍ اور بیویوں کو ان بیویوں سے بدل لیں اور بیویوں کو یعنی ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور عورت سے نکاح کر لیں بدل بھی نہیں سکتے وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّا اگرچہ پسند آئے آپ کو ان کا حسن اگرچہ اچھا لگے آپ کو ان کا حسن یعنی اگرچہ کسی اور عورت کا حسن حسن و جمال آپ کو اچھا لگے پھر بھی آپ کے لئے اب کسی اور عورت سے ان کے بعد نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہیں جو آپ کی باندیاں ہیں باندیوں کی اجازت ہے اور باندیوں کی لیکن اور نکاح کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے باندیوں میں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حرم مشہور ہیں بھئی دو حرم ایک حضرت ماریہ قبطیہ قاف دو نقطوں والا ہے باہ پا ماریہ قبطیہ جو مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجی تھی بطور حدیعہ کے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم ہوئے اور پھر بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا اور دوسری حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ بھئی وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الرَّقِيبَةِ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے رقیب نگہبان وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الرَّقِيبَةِ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاؤ مِنْ بَعْدُ ان عورتوں کے بعد اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں اور نہ یہ کہ آپ بدل لیں ان کے بدلیں اور بیبیوں کو اگرچہ آپ کو ان کا حسان اچھا لگے اگرچہ آپ کو ان کا حسن و جمال اچھا لگے مگر وہ جو آپ کی مملوکہ ہیں یعنی وہ جو آپ کی باندیاں ہیں یعنی باندیوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور باندیاں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آخر عمر میں پھر یہ منع بھی موقوف ہو گئی تھی یعنی اس کے بعد آپ کے لئے پھر نکاح کو اللہ نے حلال قرار دے دیا تھا شروع پہلے تو یہ حکم نازل ہوا کہ اور عورتوں کے ساتھ آپ کے لئے نکاح حلال لیکن آخر عمر میں روایات میں آتا ہے کہ یہ منع موقوف ہو گئی تھی اور اس حکم کو اٹھا لیا گیا تھا آپ کے لئے اور نکاح کی اجازت دے دی گئی تھی بھئی آپ کو لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نکاح نہیں فرمایا یاد رکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کے عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا جو دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی بھئی یکے بعد دیگرے ان کے دو خامندوں کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی عمر اس وقت چالیس سال تھی تو حضور علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور پھر اس کے بعد ہجرت سے کچھ عرصہ قبل ان کا انتقال ہوا تریپن برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی بھی تو یہ سارا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارا اور اس کے بعد جب ہجرت کی پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ تھی جو کماری تھی بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت بیس سال سے بھی کم تھی بھئی بیس سال سے بھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ازواج میں سے تھی حضور حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کی اور کھانوں پر سرید ایک عرب کا مخصوص کھانا جس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ان پر شوربہ وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اور تو وہ سب سے بہترین اور پسندیدہ کھانا تھا عرب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مرغوب غزہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جس طرح سرید کی ہے اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ان کے علاوہ بھی اور عورتوں سے نکاح کیے جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ وفات کے وقت آپ کی زوجیت میں نو ازواج تھی باقی جتنی بھی ازواج کی وہ ان میں سے بھی ہر ایک کو کسی کو ایک مرتبہ طلاق ہو چکی کسی کو زیادہ کسی کے ایک خاند کا انتقال ہو چکا کسی کے دو کا کسی کے تین کا یا کے بعد دیگر انتقال ہو چکا اور عام امت کے افراد جو ہیں ان کو چار سے زائد نکاح کی اجازت نہیں لیکن حضور علیہ السلام کی یہ تخصیص تھی کہ آپ کو اور نکاح کی بھی اجازت دی گئی چار سے زائد کی بھی اجازت دی گئی اور اس میں بہت سی مسلحتیں تھی بھئی بہت سی مسلحتیں ایک بڑی مسلحت ان میں یہ تھی بڑی مسلحت کہ جیسے مردوں کو اسلام کے احکام ان کے لئے ضروری ہیں اسی طرح عورتوں کے لئے بھی ضروری ہیں تو جب ازواج زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا ہر ایک کی ضرور ملنے والی ہوں گی تو عورتوں کو بھی کیا ہو جائے گا احکام سب تک آسانی سے پہن جائیں گے بھئی مردوں کے لئے جس طرح احکامات ہیں اسی طرح عورتوں کے لئے بھی احکامات ہیں تو تاکہ عورتوں تک اسلام کے احکام پہن جائیں عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ تمام عورتوں کو معلوم ہو جائیں اسلامی احکامات ان تک پہن جائیں دوسرے حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ گھر کے باہر کے جو آپ کے طریقہ وغیرہ تھا وہ تو صحابہ دیکھ لیتے تھے تو گھر کے اندر گھر کے امور گھر کے اندر کی باتیں ان میں آپ کے عادت سنت وغیرہ تھی تاکہ ان کو بھی لوگوں کو علم ہو تو ازواج زیادہ ہوں گی تو ہر ایک کیسے کچھ نہ کچھ باتیں وہ لوگوں پوچھنے آئیں گے تو اس طرح ازواج زیادہ ہوں گی تو ساری تفصیلات لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تیسری حکمت اس کے اندر یہ تھی کہ یہ عورتیں مختلف قبیلوں کی تھیں مختلف قبیلوں کی تو مختلف قبیلیں اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا تو تمام کفار جو تھے تمام عرب مخالف تھے پھر جب حضور علیہ السلام جب ان سے نکاح کیا ان عورتوں سے تو ان خاندانوں کو ان قبیلوں کو بھی یہ فضیلت اور یہ شرف حاصل ہو گیا کہ ایک پیغمبر ان کے داماد بن گئے بھئی ان کے خاندان ان کے قبیلے کی عورت سے نکاح کیا تو ان کے لئے کیا بن گئے ان کے داماد بن گئے تو آپس میں ان کی جو نفرت تھی تاکہ اس میں کمی آجائے وہ پیغمبر کو اپنا سمجھیں اپنا مخالف نہ سمجھیں اور جب اپنا سمجھیں گے تو اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور اسلام قبول کریں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو تین فائدے میں نے ذکر کر دیئے جو بڑے کہ ایک تو یہ تاکہ یہ دین جو ہے عورتوں تک بھی پہنچ جائے اچھی طرح خوب اچھی طرح اور یہ ازواج زیادہ ہو تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کم ایک بیوی ہو تو اس صورت میں ایک یا دو ہو تو اس میں نہیں ہو سکتا دوسرا یہ تاکہ گھریلو امور کی بھی پوری تفصیل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے اور تیسری وجہ تاکہ مختلف قبیلے جو ہیں ان کی وہ اسلام کی اور پیغمبر کی جو مخالفت ہے تاکہ اس میں کم ہی آ جائے بھئی وہ ختم ہو جائے تو بعض لوگ حضور علیہ السلام پر یہ کسرت ازواج کا تعانی دیتے ہیں بھئی کہ آپ کے پیغمبر نے بھئی یہ پیغمبروں کو تو زیادہ نکاح کی یہ صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر گزرے ان کو بھی زیادہ ازواج کی اجازت دی گئی بھئی دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سو بیویاں تھیں بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جنہیں اللہ نے عظیم بادشاہت بھی نصیب فرمائی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی تین سو بیویاں تھیں بھئی تین سو تو حضور علیہ السلام کی تو صرف نو ازواج بیق وقت ہی بھئی اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے چالیس جنتی مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے چالیس جنتی مردوں کے برابر طاقت اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے سو مردوں کے برابر ہے تو چالیس جنتیوں کی طاقت کتنی ہو گئی چار ہزار دنیا کے مردوں کے برابر طاقت یعنی حضور علیہ السلام کو چار ہزار مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی طاقت دی گئی تھی سمجھ میں آیا چنانچہ بھئی روایات میں آتا ہے کہ عرب کے ایک بہت بڑے اور بہت مشہور پہلوان تھے رکانہ بھئی رکانہ اتنے مضبوط اتنے طاقتور اور اتنے قوی اور جسم ان کا اتنا بڑا اور اتنی طاقت کہتے ہیں کہ وہ چمڑے پر کھڑے ہو جاتے مثلا اونٹ کی خال ہے یا گائے وغیرہ کی خال ہے اس کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتے اور کئی افراد آٹھ دس افراد مل کر وہ چمڑا کھینچتے تھے یہ مضبوطی سے اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کہتے ہیں وہ دس آدمی مل کر ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے تھے وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا لیکن اس کو ہلا نہیں سکتے تھے اتنی طاقتور پورے عرب میں مشہور تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ بھئی اسلام لے آؤ توحید پر آ جاؤ کہنے لگے آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں اگر آپ نے مجھے شکست دے دی تو پھر میں اسلام لے آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیار ہو گئے ٹھیک ہے بھئی آؤ جاؤ چنانچہ کہتے ہیں کہ پشتی شروع ہوئی وہ آگے ہوا حضور علیہ السلام نے ان کو یوں پکڑا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ نہیں ہوتا آپ کے سامنے دو چار سال کا بچہ اس کو آپ آرام سے نیچے لٹا دیتے ہیں پکڑ کے حضور علیہ السلام نے ان کو اس طرح آرام سے پکڑا اور نیچے گرا دیا وہ حیران ہوئے یہ کیا ہوا حضور علیہ السلام نے پکڑا ہے بس بھئی کہنے لگا نہیں نہیں پھر کریں یہ صحیح نہیں بھی پھر اس نے دوبارہ بھئی اسی طرح حضور علیہ السلام نے آرام سے پکڑ کے ان کو گرا دیا بھئی چالیس جنتیوں کی چار ہزار مردوں کی طاقت دی گئی ہو تو ایک مرد کیا کر سکتا ہے وہاں پر بھئی چاہے پہلوان ہو جو مرضی ہو پھر گرایا پھر اس نے کہا تیسی مرتبہ پھر کریں پھر تیسی مرتبہ اسی طرح انہیں گرایا تو پھر وہ مسلمان ہو گئے بھئی اور ایمان لے آئے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور علیہ السلام کو چار ہزار دنیا کے مردوں کے برابر طاقت گویاں دی گئی تھی اور آپ کے عاقد میں ایک وقت میں صرف بیق وقت نو بیویاں رہیں اگر آپ کے عاقد میں چار ہزار بیویاں بھی بیق وقت ہوتی تو یہ اسی طرح تھا جیسے ایک عام مرد کے عاقد میں ایک بیوی ہو اور ایک مرد کو چار کی اجازت ہے تو اس اعتبار سے تو آپ کو سولہ ہزار بیویوں کی اجازت ہونی چاہتی سمجھ میں آیا بھئی اور تو حضور علیہ السلام پر بھئی حکم بیان ہوا یہ اوپر کہ جسے آپ چاہیں اپنے پاس جگہ دیں اور جسے چاہیں اپنے سے دور کر دیں یعنی اس کی باری مقرر نہ کریں اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی ہر طرح کی لیکن اس کے باوجود بھئی اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی کبھی اس سے ان کو اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا اور بیویوں میں ہمیشہ عدل و انصاف رکھا مساوات بھئی صرف حضرت صعودہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ضعیف ہو گئیں بڑی ہو گئیں تھی کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ کیا تو کہنے لگیں کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے طلاق نہ دیں میں بڑی ہو گئی ہوں آپ مجھے طلاق نہ دیں میں اپنی باری آئیشہ کو دیتی ہوں میں اپنی باری آئیشہ کو دیتی ہوں آپ مجھے طلاق نہ دیں میں چاہتی ہوں کہ آخرت میں بھی اسی طرح آپ کی زوجیت کا مجھے شرف حاصل رہے سمجھ میں آیا تو یہ وہ عورتیں تھیں دانہ عورتیں جے لئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا تھا اور پھر ان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریل و امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہ ساری امت کے سامنے آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جن سے محبت تھی علماء لکھتے ہیں کہ پیغمبر کی محبت بلا وجہ نہیں تھی حضرت عائشہ نے دین وہ خدمت کی وہ کام سر انجام دیا کہ انسان حیران ہوتا ہے دین کا ایک بہت بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں سے منقول ہے بہت بڑا حصہ اس امت کی سب سے بڑی محدثات تھی سب سے زیادہ سب سے بڑی محدثات تھی چلیے بس بھئی حضرت عائشہ اللہ علم بحقیقت الکلام سب سے بڑی مستدیا سب سے بڑی ممنون وید teams ہے رہا جاند وہ خوش aos کر س contrôle سب سے بڑی مستدیا ہے اور نہ اور